موسیقی یہاں ٹوریزن کے بہت سارے مواقع موجود ہیں بزنس کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں اور کچھ بڑی ہی اہم شخصیات بھی ہمارے پاس آج سٹوڈیو میں موجود ہیں بلکہ ایک اہم شخصیت ہمارے ساتھ ہے اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کل اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانی انویسمنٹ کنونشن کے نام پر اس کنونشن کا انعکار کرائے تھا اور آپ کو بتا دوں کہ حافظ محمد شبیر صحابہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹ کے ایک بڑے سرمایہ خار ہے پاکستان کے لئے پاکستان میں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لئے ان کی بہت زیادہ ایپٹس ہیں کوئٹ میں پاکستان برزنس سینٹر جو ہے اس کے یہ ڈائریکٹر بھی ہے اور سب سے اچھی بات جو انہوں نے ابھی بیٹ میں مجھے بتائی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹوریزم کو پروگ دینے کے لئے انہوں نے پاکستان میں ٹوریزم کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے اس پر ایک خوبصورت بک بھی لکھی ہے وہ بک بھی آج ہم آپ کو دکھائیں گے اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لئے آپ نے بڑے ہی زیادہ اقدامات کیا ہے یہ کیا اقدامات ہیں یہ انہی سے جان لیتے ہیں حافظ محمد چوبیشتہ بہت شکریہ سر سٹوڈیو میں آنے کے لئے ہماری شوہ کے لئے وقتی کرنے کے لئے سب سے پہلے بھی بتائی گا کہ اتنی ساری چیزیں پاکستان کے لئے آپ کر رہے ہیں مجھے تو اس کا لگ رہے کہ بڑی محبت آپ کو پاکستان سے کل کنونشن اور اس کے پہلے بوکس اور کوئیت کے اندر بھی اس طرح کسامیناس کرانا وہاں پہ بھی ایکسپورٹ کرانا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ہی میں ورڈ کروں گا کہ جو پاکستان سے باہر پاکستان کی جاتے ہیں ان کے اندر جو جگبہ حبل وطنی ہیں وہ کوٹ کوٹ کے بارا ہوتا ہے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ون اف دا ایکزامپل ہے کہ ہم نے اپنے ٹیم کو پائنٹ کر کے پورے پاکستان کے ٹورزم پر کام کیا ایکسپورٹ کو برانے کے لیے ایک ٹیم ڈیزئین کی جس کے تحت سم پاکستانیز جو اوورسیز ہیں انہوں نے مل کے یہ ایک کل کنونشن کروایا جس کا قاد یہی تھا کہ ہاو ٹو پرموٹ ایکسپورٹ آف پاکستان اور ہاو ٹو پرموٹ ٹورزم آف پاکستان ہاو ٹو برنگ انویسمنٹ آف پاکستان بلکل ایسا ہے کیونکہ ہم نے جو ممبر بنے ہیں اس اوورسیز پاکستانیز انویسمنٹ کو مینشن کے جس کو ان کی تھاٹ پرسس تھی غرام اصبا نہرہ صاحب کی ان کو چند پاکستانی جو اوورسیز ہیں بزنسمنٹ انہوں نے مل کے ایک گروپ بنایا جو اپنی طرف سے کوارڈنیشن کہتا ہے تو پوری دنیا میں یہ ایگزیبیشنز کرائیں گے اور میڈ ان پاکستان 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 میں منفیکسٹرز ہیں ان کو فری آف چارچ ہم وہاں سٹالز دیں گے سرس کوئیت میں نہیں ہوگا نہیں پوری دنیا میں ہوگا انشاءاللہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ قطر میں کرنے جا رہے ہیں اس کا پلان کیار ہو چکا ہے اور یہ جو پاکستانی ہوں گے جو ان کو باہر موقع نہیں مل سکتا اپنی پاڈرٹ کو لے جانے کا یہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک اس جذبے کے تحت ان کو وہاں انٹروڈوس کرائیں گے لے کے جائیں گے ان کی پاڈرٹ ایکسپیشن میں رکھیں گے بی ٹو بی کروائیں گے اور جہاں جہاں ہم جائیں گے جوکستانی اس ملک میں ہم یہ سٹال لگائیں گے وہاں کے رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ ان کو بی ٹو بی کا رینج کر کے دیں گے ان کو سپورٹ کریں گے انٹروڈکشن کرائیں گے تو یہ ہمارا قاس ہے کہ ہم کیسے اپنے ملک کی سپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور اسیز پاکستانی اس کو یہ پلان اور ماشاءاللہ اس کے تحت ہمارے پاس ایک پوری ٹیم ہے کہ ہم اپنے اس کو منتھلی یا ہر دو مینے بعد جیسے منز کر سکتے ہیں اپنا پیسہ کٹھا کر کے تو ان کو فری افچار کی اپسیلیٹی مہیا کریں گے تاکہ ایکسپورٹ آپ پاکستان وہ بڑھائی جا سکتے ہیں اور شبیر صاحب بہت اچھے انشیٹیفز آپ لے رہے ہیں تو حکومت پاکستان کس حد تک معاون صادت ہو رہی ہے کیونکہ نیچرلی ہم سنتے ہیں وزیر آزم عمران خان جب بھی بات کرتے ہیں وہ ایس او ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو کس حد تک حکومت آپ کے ساتھ معاون صادت ہو رہی ہے پورے گروپ کے ساتھ اگر آج کل کا ہونا یہ اس کا ثبوت ہے کہ حکومت پاکستان اور پرائم منسٹر پاکستان اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی اور اوپن وی ان کے ساتھ ہمیں مدد نہ ملتی تو کل والا کنننشن ہی نہ ہوتا اوپی ایف منسٹری اور یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ سید علفقار بخاری صاحب نے جو اوپی ایف کے اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں اوورسیس کے لیے اور مشیر خاص پاکستان صاحب کے انہوں نے خود ویڈیو وائرل کی کہ اس کنننشن میں آپ آئیں اس کو سپورٹ کریں وزٹ بھی کریں منفیکچرز کو بھی کال دی تو ان کی بہت بڑی سپورٹ سے یہ کل کا کنننشن اتنا کامیاب ہوا اور ہمارا میسجل داؤرلی پورے کنٹری میں نہیں کلی دنیا میں گیا تو ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کی بھرپور سپورٹ ہے جہاں جہاں جس جگہ سے ہمیں سپورٹ چاہیے ہمیں سپورٹ مل رہی ہے اسی لیے ہم اتنی تیزی سے اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بزنس کے لیے اور پاکستان کے ایک سپورٹ کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے کنننشن مناکت کرنے کے لیے بھرپور سپورٹ مل رہی ہے لیکن تھوڑا سا مجھے بتائی گی یہ جو آپ نے بھی مجھے بک دکھائی تھی بریک کے اندر اتنی خوبصورت اس میں تتاویر موجود ہے اور یقین ہوں یہ ہمارے ملک پاکستان کی تتاویر ہے یہ یقین نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اتنی خوبصورت علاقے کبھی دیکھے نہیں ہے تو میں بھی اب یہ بک کروں گی جانوں گی یہ کون سے علاقے ہیں جہاں آپ گئے ہیں اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہاں ضرور جائیں تو یہ کیس طرح سے صرف اجھان کیسے ہوا کہ پاکستان کے جو چورزم ہے اس کو بھی برہانہ چاہیے اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے جی ایرز توریزم کوارڈنیٹر پاکستان فارکوائٹ میں نے اس کا ایک نام رکھا کہ سرزمین پاکستان جنت کا نشان میری سٹڈی کے بعد میں پوری دنیا میں گھوما ہوں اور مجھے جو چیزیں میں نے بہت سارے وزٹ کیے ٹوریزم کے لیکن پاکستان کے اندر جو ٹائپ آف ٹوریزم ہے اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو جو میجر ٹوریزم ٹائپ ہیں وہ ٹویل او بنتے ہیں شاہ ہاں رجز ٹوریزم ہے کلچھل ہمیں طور پی بتایا ہے مجدی ہے اور سیاحتی ہے میں نے اس بک میں ان ساری چیزوں کو لکھ لیا ہے یہ میں چاہوں گی کیامرامین سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس بک کو دیا تھا اس بک کو میں نے نہ صرف یہ لکھا ہے ہاو ٹو ٹو موڈ ٹوریزم ان پاکستان اس میں ہمیں کیا کیا میئر لینے چاہیے پاکستان کے کس سیٹی میں کون سی چیز ہے جس کو ٹوریزم کو غزب کرنا چاہیے اور اس میں کیا کیا ٹائپ کا ٹوریزم ہے اس بک میں سارا لکھا ہوا ہے یہ پورا ایک ہم نے ڈاکومنٹ ٹی آر کیا اپنی طرح سے کہ ہم اپنے لیول پر گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹوریزم منسٹری کو جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ ہم اپنا حصہ ڈالیں کہ ٹوریزم ان پاکستان کیسے پرموٹ کیا جا سکتا ہے یہ میں بک آپ کو انشاءاللہ دے کے جاؤں گا آپ دیکھئے گا کہ اس میں ہر چیز اس طریقے سے موجود ہے کہ یہ اچھے طریقے سے اس کے بہترین طریقے سے ہم نے اس کے اندر آپ دیکھیں گے پاکستان میں بڑھے اچھے بڑھے سارا سارا آل آور دہ کنٹری آل آور دہ کنٹری ایک ایک پکچر لگا کے اس کا بقاعدہ ایکسپینیشن دے کے پوری اگر آپ الیکٹرونک ویب سائٹ دیکھیں تو سیٹیز کا ٹوریزم ملے گا آپ کو صوبوں کا ملے گا لیکن آل آور دہ کنٹری آپ کسی ویب سائٹ پر نہیں دیکھیں گے اس نے پاکستان کی انگریزی میں یا دونوں میں اس کا فکٹی پرشن پارٹ جو ہے انگلیش میں اور فکٹی پرشن اگر دو میں رکھا ہے ٹھیک ہے اگر دو میں ہے تو میں بھی کچھ سمجھ دوں گی سائن کو تو انگریزی والا بھی سمجھا دیں گا چلیں ٹھیک ہے اللہ سارا ہوگی تو اس بک کی ترویج اور اس کی اشاعت یہ پوری دنیا میں بھی کی گئی ہے یا صرف پاکستان اور اب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ آپ خود ان تمام سے گھاؤتے گئے خود آپ جی میں نے ٹیم رکھی ٹیم رکھی اس ٹیم کو اسائن کیا ٹارگٹ کہ آپ ان کی تحقیق کریں سرچ کر کے ان کی انفرمیشن کولیکٹ کریں کچھ ہم نے نیٹ سے کی کچھ لوکل ایلیا سے لوگوں سے کولیکٹ کر کے اس میں اس کو جمع کیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ کیا ہم نے کہ جب یہ بک تیار ہو گیا تو مختلف امبیسیز کو ہم نے یہ بک ہینڈ اوبر کی کل کنونشن میں تکیب ان بارہ امبیسیز کے لوگ تھے ان کو سب کو ایک ایک بک دیا کہ یہ پاکستان کا بارہ کتابیں بارہ کتابیں جی جی بلکل میں تکیب ان چیلیس کتابیں وہاں کوئٹ سے بنا کے لائے ہوں اور مختلف جو لوگ ہیں جیسے کل ہم نے پریزیڈنٹ آف روزاد کشمیر صاحب ان کو دی ہے سینیٹر اپیق صاحب کو دیا جو بھی ڈگنٹیز ہیں جو ان کے ساتھ تیوزم کا اجنگ کا لگاؤ ہے جو ہم سمجھتے ہیں ان سب کو ہم انوالو کر رہے ہیں کہ وہ ایموشنلی اس کو لے کے آگے بڑھیں کیونکہ ہر پاکستانی جب تک خود ایز ای ٹورسٹ کام نہیں کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کام پاکستان کی ایک سپورٹ کو بڑھانے کے لیے آپ کو اس کے اندر ایگزیبیشنز کرا رہے ہیں بلکہ آپ نے کہا کہ آپ پوری دنیا میں ایگزیبیشنز کرائیں گے کہ پاکستان کی جو مسلوات ہیں وہ باہر دیگی جا سکے ایک سپورٹ کی جا سکے اور پاکستان کو سے منافع حاتل ہو لیکن کچھ پاکستان کے اندر بھی سرمایہ کاری آئے باہر سے اس کے لیے بھی آپ کچھ کوئیٹ کے اندر کوششی کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو متوجہ ہوں کیونکہ ہماری معیشت جو ہے اس کو اسے بڑی زیادہ ضرورت ہے کہ باہر سے لوگ آئیں انویسٹ کریں پاکستان کے اندر میں یہاں پہ ایک چیز ہائیلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئیٹ کی کرنسی پوری دنیا سے ہیوی کرنسی ہم پاکستانی وہاں پہ سکتے نانٹی فائیو تھازن پلاس ہیں لیکن ہمارے کچھ تھوڑے ایشیوز ہیں کہ ہماری جو پی آئی اے کی فلائٹس ہیں وہ بند ہیں میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس فورم سے کہ اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے کیونکہ جب سے یہ فلائٹس بند ہوئی ہیں تو ٹکٹ ڈبل ہو گئی ہے جو ائر لینڈ سے چارج کر رہی ہیں اور ملک کا پیسہ دوسرے لوگ لے کے جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ویزیں ہیں تقریباً گیارہ سال سے بند ہیں کچھ خطے کی ایسی صورت حال تھی سیکیورٹی ایشیوز تھے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ہماری ملٹری نے اس کا سلوشن ہنڈر پرسنٹ کر گیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں حافظ صاحب کے ابھی جو موجودہ حکومت ہے یہ تو بڑے ہی اچھے سٹیپس لے رہی ہے دوسرے ممالک کے ساتھ اگر کسی ملک کے ساتھ کچھ ہمارے ایسی تعلقات تھے جو پہلے بہت مضبوط تھے اب مضبوطی میں تھوڑی کمی آئی تو اس کو دوبارہ سے مضبوط کرنے کے لیے دوبارہ سے گہرے تعلقات کے قیام کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو کوششیں انہیں کس نظر سے آپ ذکھ رہے ہیں جب تک آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ بہت سپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ جب سے لوگوں کو موجودہ حکومت پازیٹیو ایمیج تو ڈیویلپ ہوا ہے ہمیں مواقع ملے ہیں ریلیشنشپ میں بہتری آئی ہے لیکن اس کو فردر آگے لے کے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ جو بیریرز ہیں ان کو ہٹایا جائیں جب تک ہمارا نیا ٹیلنٹ نہیں جائے گا ڈیزنس پرموشن نہیں ہوگی میں نے پاکستان کی کوئت میں جو پرموشن کی اپ آرڈرز کی میڈن پاکستان کی اس کے لیے میں نے بہت بڑا کام کیا میں کوئت سے ایک سو بندے کا ڈیلیگیشن لے کے آیا کراچی ایکسپو اس کے بعد ہم نے ٹورسٹ کو یہاں پر میں لے کے آیا اور یہاں سے پاکستان کی مختلف پارڈرز کو جیسے فود آئٹمز ہیں جیسے ہمارے ہینڈی کراپس ہیں کارٹن پارڈرز ہیں وہ پاکستان بزنس سینٹر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوئت میں پاکستان کی جو ایکسپوٹ اس کو لے کے جائیں وہ لے کے گئے سکسیس فلی ہمارا یہ ہے کہ ہماری کوالیٹی ہماری سٹینڈرڈ جو ہے وہ بلکل انٹرنیشنل کو میچ کرتی ہے ہمیں اس کو لانچ کرنے میں کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہوئی ہمارے کوئیٹی نیشنل کے ساتھ بہت اچھے تعلق ہیں وہ پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں اور ہم اس وقت تک مارکٹ میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ کسی دنیا کے لیے لے کے آگے بڑھیں اور اس لیول پر انٹرڈیوز کریں کہ ہم کچھ کر سا کہ اپنے ملک کے لیے اوورسیز اپنے ملک کے لیے ہاتھ وقت کچھ کرنے کے لیے کچھ نہیں آپ تو حافظ محمد چوڑی صاحب آپ تو بہت کچھ کر رہے ہیں ٹریزم کے لیے کر رہے ہیں سپورٹ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں اور یہاں انویسمنٹ لانے کے لیے کر رہے ہیں بہت سارے کام ہیں جو آپ نے کیا ہے اور کل جو کنونشن تھا یقین ہم یہ بھی بڑا کامیاب ہے اس میں بھی آپ نے روشن جالی بہت شکر آپ اس سب چوڑیو میں آنے کے لیے پھر انشاءاللہ کسی شو میں دوبارہ آپ کو مضو کریں گے مزید بھی جانیں گے کہ مزید کیا کیا چیزیں آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں